کہ ناک میں ناک کا علاج کیا کریں اس کا بہترین علاج صورت القافرون کا عمل میں نے بتایا تھا ایک ہزار ایک بار سرسوں کے تیل پہ یا زیتون کے تیل پہ دم کر لیں گھر کے افراد اکٹھے ہو کر یا ایک فرق ایک دن میں دو دن میں تین دن میں پڑھ لیں کوئی حرج نہیں اور گھر کے افراد اکٹھے ہو کر پڑھ کے اس کے چند کترے ناک کے ادھر چند کترے ادھر ڈال کے اس کو اچھے طرح ناک کو ایسے مل لیں گے کمال چیز ہے یہ تو میں بتایا کرتا ہوں پرانی لا علاج بیماریوں کے لئے پرانی لا علاج بیماری ایسی لا علاج بیماریاں جس کا دنیا میں علاج نہیں ہے صورت القافرون اصل میں اس میں چیلنج ہے اس کا معنی پڑھیں تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو نہ میں تیری مانوں گا نہ میں تیری عبادت کروں گا نہ میں تیری بندگی میں آؤں گا نہ میں تیری باتوں میں آؤں گا نہ تیری پھنساوے میں آؤں گا نہ تیری جال میں آؤں گا نہ میں تیری کوئی باتوں اور اکس میں رنگا جاؤں گا نہیں پتے کرتے 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 آخر میں فرمایا لَكُمْ دِينَوْكُمْ وَلِيَ دِينَ جا تیرا دین اپنا ہے میرا دین اپنا ہے تجھے تیری عدا پسند مجھے میری عدا پسند تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند جب چیلنج ہے کالی چیزوں کو چیلنج ہے دنیا کو چیلنج کالے جادو کو چیلنج سفلی چیزوں کو چیلنج بیماریوں کو نظرِ بد کو جادو کو جنات کو اثرات کو ان سب کو چیلنج چیلنج ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں ہوں سب کچھ ہوں نہیں میرا رب ہے سب کچھ الحکم للہ العمر للہ الفوق للہ اللہمہ انکا ملیک مکتدر ما تشاؤ من عمر یقون میرا مولا مالک بھی ہے اقتدار بھی تیرا ہے تو عمر کرے گا کن کا یہ گفہ یا کون ہو جائے گا ایک ہزار ایک بر صورت القافرون ہر دفعہ تصمیع بسم اللہ ساتھ اول آخر تین بار درود پاک گھر میں کھانا پینا پکانا تیل لگانا جسم پہ سر پہ کان کے اندر کان کے بہر آنکھوں کے اندر بھموں پہ لگائیں اور جب ناخون کاٹیں ناخونوں پہ لگائیں یہ تیل زندگی میں کبھی ختم نہ ہونے دیں ہر ہفتے اس کے اندر پھر پڑھ لیں ہر ہفتے نہیں پڑھ سکتے ہر مہینے پڑھ لیں ہر مہینے نہیں پڑھ سکتے دو ڈیڑھ مہینے کے بعد پھر پڑھ لیں ایک آزار ایک بار ایک دفعہ پڑھا بھی سو فیصد سو فیصد تاثیر رکھتا ہے ایک دفعہ پڑھا بھی تاثیر رکھتا ہے اس کی تاثیر کو مزید دوگنا چوگنا اور مزید اس میں طاقتیں روحانی قوتیں بجلیاں پیدا کرنے کے لئے فکر پڑھیں بہت کمال عمل ہے میری حضور نے فرما دیا کہ ناک کے اندر پیتانی جناتی کالی چیزیں ناک کے اندر جا کے رات کو بسیرہ کرتی ہیں اس فرما دیا اور میڈیکل سائنس اس کو اور انداز سے بیان کرتی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ یہ بیماریاں تکلیفیں ہیں اس کا حل اچھا اس تیل کا حل ناک کی ہڈی بڑھی ہو جس کا اور بار بار آپریشن کرا کے پھر بڑھ جاتی ہے کئی واقعات ٹھینکوں کا تخان ہو رات کو ناک بند ہو جاتی ہو مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری زبان پٹ جاتی تھی سانس لے لے کر کیونکہ مو سے سانس لے لے کے زبان خوشک ہو جاتی تھی پٹ جاتی تھی کتنی تکلیف میں رات گزرتی تھی اور رات کا خیال تصور آتے ہی ایک پس حیبت ناک کیفیت پیتا ہوتی تھی اور کہا کہ جب سے میں نے یہ تیل ناک میں ڈالا اور میرے ناک میں رہتی رہت ہے سہتی سہت ہے رہتی رہت ہے سہتی سہت میرے ناک اور میرے موں سے وہ موں بند ہے اور ناک سے بہترین سانس آتی ہے اور طبیعت میں رہت ہوتی ہے اس تیل کو اپنی زندگی میں شامل کریں اپنی کھانے میں اپنی غزاؤں چند کطرے ہنڈیاں میں ڈالتے ہیں چند کطرے کسی چیز میں ہیں آٹھا گونتے ہوئے چند کطرے ڈالتے ہیں سورت القافرون اور سورت القافرون کے اندر طاقت علیاء یہ حل کافر بڑی طاقت ہے اور یہ گھر بھر کا علاج ہے گھر بھر کی صحت ہے گھر بھر کی تندرستی ہے اس کا نا آپ ترجمہ درہ غور سے پڑھئے گا غور سے دیکھئے گا وہ راستے بند کریں جن راستوں سے جناتی شیطانی صفلی چیزیں آتی ہیں ان راستوں کو بند کریں یہ تیل ایک دفعہ بنا لیں بنا لیں گے پڑھ لیں اور پھر اس میں تجدید تازہی کرتے رہا کریں پھر پڑھتے رہا کریں کبھی کبھار پھر پڑھ لیا پھر پڑھ لیا اچھا ایک دفعہ سورت القافرون پڑھنے کا فائدہ بتاؤں صرف ایک بار صرف ایک بار اور میں جو ایک بار سورت القافرون پڑھتا ہے شیطانی چیزیں گھٹنوں تک جل جاتی ہیں گھٹنوں تک شیطانی چیزیں جل جاتی ہیں جو دوسری دفعہ سورت القافرون پڑھتا ہے ناف تک شیطانی جناتی سفلی کالی چیزیں جل جاتی ہیں اور جو تیسری دفعہ سورت القافرون پڑھتا ہے سارا شیطانی جسم جل کے خاک اور راک بن جاتا ختم ہو جاتی ہیں وہ چیزیں خود ختم ہو جاتی ہیں جو نہیں ہماری زندگی کو اجیرن کیا ہوا تھا دکھی کیا ہوا تھا لڑائیوں کے ذریعے نفرتوں کے ذریعے دکھوں اور پریشانیوں کے ذریعے طلاقوں اور معاشرے میں آپس میں نفرتیں اور گھر کے اندر بتا دی اور رسک چھین لینا رسک چھپٹ لینا ہاں رسک چھین لیتے ہیں اور انسان کہتا ہے ابھی اتنی تنخواہی تھی کہاں گئی گزارہ نہیں ہوتا سورت القافرون بہت طاقتور ہے بہت طاقتور عجب طاقت ہے کھلا چیلنج ہے اصل میں کھلا چیلنج ہے اور کھلا چیلنج وہ کرتے ہیں جس کے بعد طاقت ہو بہت سے سب چھے گا آہ مقابلہ کر تو اپنے جوہر آزمان میں اپنی طاقت آزماتا ہوں تجھے تیری ادا پسند مجھے میری ادا پسند آہ دیکھ جس کے پاس طاقت ہونا وہ کھل کے وار کرتا ہے اور کہتے ہیں آہ تو چونکہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اللہ کا ساتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا نام ہے اور اللہ کی قدرت ہے اللہ کا نظام ہے اس لیے جب یہ صورت پڑھتے ہیں تو کھلا چیلنج ہے اور اس چیلنج کے سامنے پھر کوئی طاقتور سے طاقتور کالی چیز کالے جال کالی دنیا کالے لوگ کالے روگ نہیں ٹھہر سکتے ان چیزوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے یہ خدای بول ہیں یہ قدرتی بول ہیں یہ عرشی بول ہیں یہ وحی کے بول ہیں یہ آفاکی بول ہیں یہ نوری بول ہیں یہ نوری بول ہیں دنیا کے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتے اور دنیا کے کوئی طاقت نہیں کچھ نہیں کر سکتے کیا خیال ہے ان راستوں کو بند کریں گے بند کریں اپنی اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس تیل کو پاؤں کی تلووں اور ہتیلیوں کی مالش کریں پندلیوں کی مالش کریں پھر دیکھیں صحت اور تندرستی سوتے وقت جسم کے اور حصے میں بھی کر سکتے اس تیل کو ناک کی ناک کو لگائیں اس تیل کو ناک کے اندر ڈالیں اس تیل کو کان کے اندر بھی ڈالیں اور کان کے باہر بھی لگائیں اور بھووں پہ لگائیں بھووں پہ لگائیں پھر صحت صحت اور تندرستی کے راست دیکھیں راست دیکھیں تو راستے بند کر دیں سارے اور دیواریں بڑی کر دیں گھر کی دیواریں اپنے گھر کی بڑی کر دیں اوراں میٹیریل منگوا کے دن رات کاریگار لگا دیواریں بڑی کر دیں یہ دیر نہ کریں اور دیواریں کس چیز سے بڑی ہوں گی کیا کہہ رہے ہیں قرآن سے بڑی ہوں گی گھر کے اندر قرآن کی تلاوت سوڑی کریں روز کریں اس کی زیارت کریں پھر گھر کے اندر کی دیواریں بڑی ہو جائیں اور گھر طاقتور ہو جائیں ایک اور چیز کریں گھر کے اندر جناتی شیطانی صفلی اور کالی چیزوں کا دروازہ آ کر بند کرنا ہے گھر کے کسی بھی راستے سے نہ آئے ارکو کام کریں گھر میں داخل ہوتا ہے سلام اور ایک تفقل ہوا